الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلَمٍ خُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَجُ مَنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العراف آیت نبر باون ارشاد باری طالع ہے وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ رحم نے ان کے پاس کتاب پنچا دی فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ حُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ جس کو علم کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العالمین پیچھے جو تذکرہ اہلِ جنت اہلِ دوزخ اور اصحابِ عراف کا تذکرہ تھا اس آیت میں اللہ تبارک تعالی نے پھر انسان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کمال مہربانی فرمائی ہے اور اپنی کتاب اپنا کلام ذاتی کلام یعنی قرآن پاک ہم تک پہنچا دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب یہ برکتوں والی رحمتوں والی جسمانی اور رہانی طور پر شفا جس کو دیکھنا بھی سواب اس کا پڑھنا بھی سواب اس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت دونوں جہنم میں کامیابی کی زمانت اس کی کتنے خوبیاں کوئی بیان کر سکتا ہے اللہ کا کلام ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے اللہ اس کی سمجھ جب عطا کرتا ہے تو پھر اس کا ایک اپنا مزہ ہے پھر دنیا کی دوسری کتابوں سے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس میں آتا ہے تو فرمایا وَلَكَدْ جَيْنَا هُمْ بِكِتَابٍ ہم نے تم تک ان تک انسان تک اپنی کتاب پنچھا دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اصدقل صادقین ہیں جو رحمت اللہ العالمین ہیں جو افضل الانبیاء ہیں سید المرسالین ہیں نبی الانبیاء ہیں ان کے ذریعے ہم تک یہ کتاب پنچائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی کو پنچایا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھایا بھی ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عملی نمونہ ہے تو اللہ نے فرمایا فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہم نے اپنے علم کے ساتھ اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے بندے کے پاس علم ہی کتنا ہے کچھ بھی نہیں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے اور اللہ کے نے اپنے علم کے ساتھ دیکھو زمانے نے کتنے کروٹیں لی ہیں کتنی صدیوں گزر گئی ہیں اور کتنی انسان نے ترقی کر لی ہے سائنس اور دیگر علوم میں بھی لیکن سائنس دان بھی حران ہو جاتے ہیں جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سائنس وہاں تک اب بھی نہیں پہنچی جہاں جو چیزیں قرآن نے بیان فرما دی ہے قرآن کی حقانیت سب پر آیا ہے تو اللہ نے فرما یہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا خدا و رحمت یہ ہدایت بھی ہے زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین طریقہ بھی ہے اور جو اس طریقے پر چلے گا جو قرآن کے طریقے پر چلے گا و رحمت اس کے لئے یہ رحمت ہے اس کو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہنوں کی رحمت مل جائے گی اللہ اکبر زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت سب سے بہترین سب سے آسان طریقہ ہدایت والا طریقہ خدا و رحمت اور یہ رحمت ہی رحمت ہے جو اس طریقے پر چلے گا اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے اور دونوں جہنوں میں یہ دونوں چیزیں کون سمیٹے گا لے قومیوں میں نون جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں بھی یہ رحمت اور آخرت میں بھی رحمت سمیٹ لیں گے ان کا دنیا میں بھی حصہ ہے آخرت میں بھی حصہ ہے اور دیکھیں اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا جو اس قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے وہ اس ساری کائنات کے لئے رحمت للعالمین بن کر رہے ہیں ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ ماں کی گود میں دے دیا بغیر کسی کاوش کے بغیر کسی تکلیف کے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے یہ قرآن پاک بھی ہمیں ایسے ہی مل گیا ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے بڑی مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حسیت ہی نہیں وہ تو عربوں خربوں اور پتہ نہیں کتنی وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس میں اس میں تو جو حساب کتاب ہے وہ ختم ہے کہ وہ اتنے سال ہوگی کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے وہ عبدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے دائمی زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہ پچاس ساٹھ ستر سال کیا ہے خدا ورحمت اللے قوم یومنون یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے کہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان والے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا سچا جانتے ہیں یہ ان کے لئے ہدایت ہے ان کے لئے رحمت بھی ہے اور یاد رکھنا اگر کوئی کافر بھی اس قرآن پر عمل کرے گا کسی ایک آیت پر بھی تو دنیا کے فائدے وہ بھی پا لے گا اس لحاظ سے اس کے لئے بھی یہ رحمت ہے کہ دنیا کے فائدے کیونکہ آخرت پر اس کا یقین ہی نہیں ہے آخرت میں اسے کیا ملے گا لیکن اگر کوئی قرآن پاک کی کسی حکم پر عمل کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے تو دنیا کے فائدے وہ بھی پا لیتا ہے پھر فصلنا علا علمین اس کی ایک تفسیر یہ بھی علماء نے کی ہے کہ یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے لا رئی بافی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں یہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے اسے کھول کھول کر بیان کیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس میں شک نہیں ہوتا اور اللہ نے اپنے علم سے دیکھیں یہ صحابہ اکرام کی مثالیں پہلی کتابوں میں اللہ نے دے دی تھی صحابہ اکرام تو بڑی بات میں آئے یہ اللہ کا علم تھا نا ان کی مثالیں اللہ رب العالمین نے ترات اور انجیل میں صدیاں پہلے دے دی کہ میرے نبی کی ایک جماعت آنے والی ہے سیما فی وجوہ من اثر سجود ان کی یہ یہ نشنیاں ہیں یہ نشنیاں ہیں ان کی اللہ رب العالمین نے صدیاں پہلے ترات اور انجیل میں بیوث نشانیاں وہ علامتیں پہلے بیان کر دیا اپنے علم سے صحابہ اکرام تو بات میں آئے صدیاں بات میں آئے اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ یہ ہے کہ قیمت تک کس بندے نے پیدا ہونا ہے اس کا رزق کتنا ہے ایک ایک چیز اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا ایک ایک چیز صرف انسانوں کے مطلق نہیں ہر چیز کے مطلق پہلے سے اللہ کو علم ہے تو یہ کتاب بھی اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے اب جو اس پر عمل کرے گا اسے ہدایت بھی ملے گی اسے رحمت بھی ملے گی اللہ رب العالمین سب کو نصیب فرمائے آمین